اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احسان کے ہم نے کچھ معنی دیکھے تھے دو معنی تقریبا ہم نے دیکھے تھے آج انشاءاللہ ہم احسان کا تیسرا معنی دیکھیں گے احسان کا تیسرا معنی ہے اخلاص عمل اور حسن عبادت جس کو حدیث میں کہ تم عبادت کرو تو گویا ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ بھی احسان ہے یہ عبادت میں احسان ہے کہ آپ مکمل ایسے عبادت کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح اس آیت میں جو کہا گیا ایتا اید القربہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یعنی ان کی امداد کرنا ان کی مدد کرنا اور اسی کو حدیث میں صلح رحمی کہا گیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا یعنی ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا ان کی جو ہے مدد کرنا اور اس کی نہایت تاقید احادیث میں بیان کی گئی ہے عدل و احسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر یہ بھی صلح رحمی کی اہمیت کو بتاتا ہے ورنہ عدل میں اور احسان میں یہ چیز آ جاتی ہے صلح رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے ذکر کیا تو یہ اس کی اہمیت بتاتا ہے اور اسی طرح اللہ نے کہا آگے کہ فحشہ سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس سے مراد بے حیائی کے کام ہیں جتنے بھی آج کل ہو رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں دیکھا ہے بے حیائی کے تعلق سے تو اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے تو اس آیت میں جو مین مین چیزیں ہیں عدل احسان اور اتائد القربہ اور یہ کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے نادن چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں آج ہم بات کریں گے پہلی ہجرت حبشا کے تعلق سے جب مسلمانوں کو مکہ میں مختلف قسم کی تکلیفیں دی جانے لگی ستایا جانے لگا پریشان کیا جانے لگا ابتدان تو یہ معمول تھی تکلیفیں مگر دن بہ دن اور ماں بہ ماں یہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ نبوت کے پانچوے سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گئی اور بہت ہی زیادہ تکلیفیں مسلمانوں کو دی جانے لگی حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اتنا سنگین معاملہ ہو گیا تھا اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ دیکھا تو اللہ رب العالمین نے سور زمر کی اس آیت کا نزول ہوا جس میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا اور فرمایا جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے کہنے آخرت میں بھی ان کو اچھائی ملے گی دنیا اور آخرت میں اور اللہ کی زمین کشادہ ہے اب جب یہ حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اسمحہ نجاشی جو حبش کا بادشاہ تھے اور وہ ظالم نہیں تھے وہ عادل تھے انصاف پسند تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پہلی ہجرت کا حکم دیا اور یہ رجب پانچ نبوی میں صحابہ اکرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس گروہ میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امیر تھے ان کے ہمراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی رات کی تاریخی میں یہ لوگ جو ہے چھپکے سے نکلے اور اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہے یہاں تک کہ سمندر آیا پھر سمندر ان لوگوں نے پار کیا لیکن جب مشرقین مکہ کو پتا چلا تو ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے گئے لیکن مکہ کے مشرقین کے وہاں تک پہنچنے تک سمندر کے کنارے تک پہنچنے تک وہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر کے نکل چکے تھے لہذا یہ لوگ کھالی ہاتھ لوٹیں اور یہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی اور صحابہ اکرام نے جو حبشہ کی طرف ہجرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو سننے سمجھنے ان کو یاد رکھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں